جی آج ہم آئے ہیں حسینہ گئی بازار میں اور یہاں سے جب کلے کی طرف چڑھائی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو دکھا دوں جو لوگ مولتان کے رہائشی ہیں ان کے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی لیکن جو لوگ ایسپائر کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی کبھی مولتان جا سکیں دربار دیکھ سکیں کلے دیکھ سکیں تو جی آج یہ میں آپ کے لیے کلے کا ایک کلوز ویو لے کے آئی ہوں جیسے سے ہم آگے جاتے جائیں گے میں شور کرتی جاؤں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی یہاں پر بہت زیادہ لوگ آتے ہیں منتے مرادیں مانتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی مرادیں بر بھی لاتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ مولتان تو اولیاء کا شہر ہے یہاں پر لوگ دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے بڑے بڑے بزرگوں سے عبادت گزار لوگوں سے یہ ہے اپنا پیارا خوبصورت کلہ جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ سڑک چہاں ادھرے گی وہ ہے جی کھنٹا گھر چوک ملتان کا سب سے فیمس چوک جی جناب تو یہ ہے جی ملتان کا مشہور ترین سٹیڈیم میں اپنے بچپن کے اگر میمریز یاد کروں تو اس سٹیڈیم کے اندر جو میچز بھی دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم کافی زیادہ لیکن جو ایک ایونٹ میں نے اٹینڈ کیا تھا وہ سرف ایکسل کی طرف سے ایک ایونٹ اورگنائز کیا گیا تھا جس میں بچے اپنے پیرنس کے ساتھ جا کر کوئی سٹین چالنج تھا یعنی پینٹنگز کریں گے ڈیفرنٹ کسیم کی آرٹ کریں گے گیمز ہوں گی اور بچے کھیلیں گے کودیں گے داغ لگائیں گے اور پھر جس کے سب سے زیادہ سٹینز ہوں گے سب سے زیادہ آورڈز ملیں گے اور اسی سڑک کے اوپر آگے چلتے ہوئے یہاں پر ایک مدرسہ بھی ہے جو بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت بنایا گیا یہ قلعہ ہے اور یہ اس کے سامنے ہے جی آپ کا پیار عملتان شہر سرائیکیوں کی بستی موسیقی یہ سارا کا سارا ملتان کا اندرون شہر ہے حسینہ گئی بازار کے پیچھے کے مطلعانات ہیں یہ اور یہ ہم انٹر کر رہے ہیں اب حسینہ گئی بازار میں یہ ملتان کا سب سے فیمس بازار ہے جہاں پر ملتان کا سب سے فیمس سوہن حلوہ ملتا ہے دیسی گھی میں تیار کردہ ریواری گا وہ میں نے پرچیز بھی کیا ہے میں بھی آپ کو اس کی کچھ باکسز دکھاتی ہوں جیسے ہی ہم رکیں گے تو ماشاءاللہ سے ملتان کی سوہات ہے آپ لوگ بھی جب کبھی ملتان آئے سون حلوہ لازمی ڈیسٹ کریں اور اپنے پیاروں کے لیے بھی ضرور لے کے جائیں یہ ایک میتھی ڈیش ہے جو شیئر کرنے سے سکتوفہ دینے سے پیار بڑھتا ہے اور ہمارے یہاں کی روایت ہے کہ جب بھی کوئی ملتانی کہیں جاتا ہے تو وہ سون حلوہ ضرور لے کر جاتا ہے اپنے پیاروں کے لیے یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں جی دولت گیٹ دولت گیٹ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت امام بارگاہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی ہے یہ سارا دولت گیٹ بازار ہے جو آج جمعہ ہے جس گن میں شوٹ کر رہی ہوں تو یہ بند ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پر آپ جو بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ والی وائٹ یہ شام احمود قریشی کا گھر ہے جو کہ ایک والیٹیشن ہے آپ چانتے ہی ہیں یہ ان کی پکچر ہے تو یہاں پر لوگ بہت دور دور سے ان کو ملنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کا آفس ہے جی اور یہاں پر دولت گیٹ کی کافی مشہور کھیر اور مشہور اللہ وسائی کی مچھلی ابھی آگے آنے والی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اللہ وسائی کی مچھلی کو کھانے کے لیے بھی بہت شوقین ہیں ملتان کے لوگ ہمارا تو جب کبھی مچھلی کا دل ہوتا ہے ہمیں تو اللہ وسائی کے علاوہ کسی کی مچھلی پسند بھی نہیں آتی اور جب آپ خود ایک دفعہ یہاں آکر کھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں اس بات کا مطلب کیا ہے اور قریب ہی آنے والا اسی ہمارا اپنا پیارا گیٹ یہاں پر ملتی ہے اس شاپ پر ملتی ہے خوبصورت سی مزددار سی کھیر اور پاک گیٹ آ گیا ہے ملتان کے ساتھ مشہور گیٹوں میں سے ایک یہ گیٹ ہے یہ ہے جی علنگ یہ جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے رائٹ سائٹ پر یہ مغلوں کے دور کی بنی ہوئی ہے اور اس کو علنگ کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ جو گھر بننے میں بہت ہی کوسلی یہ جگہ ہے اور یہ اندرون شہر ہے ملتان کا جاتے کہ میں آپ کو پہلی بتا چکی ہوں اور یہ جو اتنی اونچی دیواریں بنی ہوئی ہیں یہاں پر بیسیکلی سپاہی گھوڑوں پر اور ہاتھیوں پر پورے شہر اس کے اندر ہوتا تھا پہلے باہر تو بعد میں بسایا گیا پہلے ملتان شہر صرف اس کے اندر ہوتا تھا یہ اس کے چاروں طرف چار دیواری تھی اور اس کی پروٹیکشن کے لیے شہر کی پروٹیکشن کے لیے اس علنگ کے اوپر خوڑے اور ہاتھیوں پر سپاہی پورا ٹائم گشت کرتے رہتے تھے اور بادشاہ کو پروٹیکٹ کرتے تھے یہ تو اس دور کی بات ہے جس دور میں نہ ہمتے نہ آپ شاید آپ کی نانی دادی کو یہ ساری کہانیاں پسند ہو کیونکہ مغلوں کے دور کی کہانیاں بزرگوں کو بہتر طریقے سے بتائیں یہاں پڑتی ہے آپ کلوزلی دیکھنے یہ ایک ٹرن ہے کتنا خوبصورت انفرسٹرکچر ہوتا تھا پہلے زمانے پر اب تو اس طرح سے نہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے نہ ان کی اس طرح سے کیر کی جاتی ہے نہ اس طرح سے ویلیو کرتے ہیں لوگ کی حاجی ملک اللہ وسایہ فش شاپ پلیز میری ریکمینڈیشن پہ آپ کبھی ملتان آئیں تو ادھر سے لازمی فش کھائیے گا ہر طرح کی کالی مرچ کی سٹیم میں بنی ہوئی روست ہوئی وی فرائے ہوئی وی بہت زبردست ہوتی ہے اور اگر آپ نہ کھا سکیں تو مسالہ لگی بھی مچھلی ملتی بھی ہے تو پلیز 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 وہ لے کے جائیے گا کھونی برش کے اندر ان کی شاپ ہے اور بہت ہی لا جواب اور ملتی مچھلی یہاں پر ملتی ہے دولت گیٹ میں ہم کسی گھر افتاری پر گئے تھے اور وہاں سے نکلتے نکلتے میں نے سوچا کہ چنگی نمبر نو پر ضرور شوٹ کروں گی یہ ملتان کا بڑا فیمس چاک ہے اور یہاں پر بھی میری بہت ساری میمریز ہیں اس چنگی نمبر نو کے راؤنڈ بہت زیادہ پروٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں امران خان کی سپورٹ میں ہم بہت دفعہ یہاں پر جا چکے ہیں وہ ایک ایکٹیویٹی گیدرنگ سی ہو جاتی ہے لڑکے تو خاص طور سے شغل میلا لگائے رکھتے ہیں آج کل آپ کے سامنے ہی ہیں پولیٹیکلی بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ اور یہ جو شنگریلا کیزین ہے یہاں پر ایک چکن پتہ ملتا ہے وہ بڑا فیمس ہے اس کے پاس ایک گھل گپوں کا سٹال ہے وہ بڑا فیمس ہے اور ان کی اپنی ایک آئیس کریم کون مجھے لگتا ہے پانچ سے چھ سال کونٹینیسلی ہر روز ہم یہاں پر صرف اور صرف کون گھانے کے لئے آتے تھے اور بس وہ بھی میوریز ہوتی ہیں کازنز کے ساتھ شام کو نکلنا ہے تو یا دگول گپے گھانے لازمی ہے اور یا پھر کون آئیس کریم کھانے لازمی ہے تو فرض ہے اس دور میں کورنیٹو کا اتنا زیادہ ٹرینڈ نہیں ہو دا تھا میرے بچپن میں تب لوگ زیادہ زیادہ یہی آئیس کریم پسند کیا کرتے ہیں جو افطار ہم نے وہاں کیا تھا دولت گیٹ میں وہ تو میں شوٹ نہیں کر سکی لیکن اگلے دن میری خالہ کی طرف ہماری افطاری تھی تو میں نے سوچا وہ میں ضرور شوٹ کر لوں کیونکہ خاص طور سے یہ منی پانکیکس بہت یمی تھے اور ان کو شوٹ کے بغیر میں رہ نہیں سکی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ لازمی شیئر کرتی ہوں خاص طور سے جو ایک سٹرابیری جیوس اور ایک منٹ مارگریٹا بنایا تھا یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں سٹرابیری جیوس ہے اور یہ منٹ مارگریٹا یہ تو بہت ہی یم تھا جی تو جناب یہ ہم لائے ہیں سوہن حلوہ جو میں آپ کو کہہ لی تھی کہ میں آپ کو پہنچ کے دکھاؤں گی اور بیسے ہم نے نیرالا سے بھی لیا ہے اور ریواڑی سی بھی لیا ہے اور ریواڑی میں کچھ ایسی چکے بھی ملتی ہیں جو میں نے بھی اپنے کھانے کے لیے نکالی تھی تو میں نے سوچا ہی بھی دکھاؤں اس کو کہتے ہیں نٹس کی چکی یا ایسے گر کے اس کا نام ہے اور یہ اتنی زبردست ہے اتنی زبردست ہے کہ بس آپ کی سوچ آئیے بھی ہم نے حسینہ گئی بزار میں جو ریواڑی کی شاپ ہے وہاں سے لیا ہے جہاں پر موسلی دیسی گھی میں بنی ہوئی چیزیں ہی ملتی ہیں اور یہ اتنی کوئی ڈیلیشیس ہے اور ایٹ سیم ٹائم وائٹیمن سے بھری ہوئی ہے نیوٹریشن سے بھری ہوئی ہے تو یہ میں ضرور آپ لوگ کو ریکمنڈ کروں گی یہ آپ لوگ ضرور ایٹلائز کریں اور وہاں سے ضرور لیں اور دوسری چیز میرا فیورٹ سوہن حلوہ مجھے اکھروٹی پسند ہے کچھ لوگ کو پلین پسند ہوتا ہے کچھ لوگ کو مکسٹ نٹس پسند ہوتا ہے کچھ لوگ بادام والا پسند کرتے ہیں مجھے یہ ڈبل اکھروٹ بسکلی اس کو کہتے ہیں کیونکہ حلوے کے اندر بھی اکھروٹ چاپ کر کے ڈالے ہوتے ہیں اور اوپر سے بھی اس طرح سے ڈیکوریٹ کر کے لگائے ہوئے ہوتے ہیں مجھے یہ والا زیادہ پسند ہے میں نے کچھ لوگ کو گفت کرنے کے لیے بھی منگوائے ہیں اور اپنے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جاؤں اور نہ لوں اور یہ نیرالا والا بھی ہم لائے ہیں پر یہ اتنا کوئی خاص ہمیں پسند نہیں آرہا تو یہ اس لیے میں نے دکھا نہیں دی ریکمینڈ بھی زیادہ آپ کو میں یہی والا کروں گی کوئی امرجنسی ہو نہ لے سکیں تو نیرالا کی شاپ ہے گردیجی مارکیٹ کے اندر جبکہ جو یہ والی شاپ ہے ریواری والی جو میں آپ کو سو فیصد ریکمینڈ کر رہی ہوں یہ ہے حسینہ گئی کے اندر اور یہ والا اس کی بھی ریکمینڈ کریں کیونکہ یہ دیسی کی مرات ہیں اور سوہن ہلوے کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ دیسی کی کے اندر ہی آتا ہے تو ابھی میں اس کو لگنی ہو کھانے اور آپ کو جو مجھے پاکستان کے اندر سے دیکھ رہے ہیں ان کو تو سو فیصد میں یہی کونگی کے ملتان میں آپ کی جتنے رشتہ دار ہیں بس ان کو وقتہ ڈال دیں کہ ہمیں سوہن ہلوہ بھیجو اور بھیجنا بھی ریواری کا ہے اور جو لوگ پاکستان کے اندر نہیں رہتے وہ اپنے پاکستانی رشتہ دار ڈھونڈ لیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیں تاکہ ان کو یہ سوہن ہلوہ مل سکے دو لائک شئر سبسکرائب می چینل تھانکس فور وچنگ آئیز